اسلام علیکم میں امداد سمرو معاملہ عمران خان صاحب کی سیاست کا جس سے عمران خان صاحب خود لا تعلقی کا اعلان کرنے جا رہے ہیں عمران خان سے لا تعلقی تو بھر کوئی کر رہا ہے نومے کے واقعات کے بعد نومے کے واقعات کی مضمت کرتے ہوئے مگر اب عمران خان صاحب اپنی ہی اسی سیاست سے لا تعلقی کرنے کی طرف قدم بڑھا رہے ہیں دوسرا معاملہ ہے عمران خان صاحب کے اوپر آئد ہونے والے فرد جرم کے خلاف ہائی کورڈ میں پیٹیشن کا ہائی کورڈ میں درخواست کا پہلے ریایتیں ملتی تھی اب وہ نہیں مل رہی اب دیکھتے ہیں اس معاملے میں ریایت ملتی ہے کہ نہیں ملتی اور پھر معاملہ عمران خان صاحب کے پروپیگنڈا کی سیاست کا جو اب عمران خان صاحب کے بچے کھا رہی ہے ان معاملات پر بات کرنے سے پہلے گزارش اپنے ان دیکھنے والوں سے جنہوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا برائے مہربانی چینل کو سبسکرائب کریں اور اگر ویڈیوز وی لاغز تجزیہ پسند آئیں تو لائک بھی کریں کمنٹس بھی کریں اور شیئر بھی کریں تو جناب عمران خان صاحب کی سیاست پوری اس پر بات ہوگی بازو کھاچے ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بروقت اگر آنکھیں نہیں کھولتا یا اگر زخم ہو اگر اس کو بروقت اس کی مرمپٹی نہیں کی جاتی تو وہ ناسور بن جاتا ہے اب خان صاحب کی سیاست خان صاحب کیلئے ناسور بن چکی ہوئی ہے اب اس سے وہ پیچھا چھوڑا رہے ہیں نہیں چھوٹ رہا کہتے ہیں کمبل میں نے چھڑ رہا ہے کمبل بھی چھڑے نا تو خان صاحب کے ساتھ یہ کمبل لپٹ گیا ہوا ہے خان صاحب کہتے ہیں کہ میں نے اب توبہ کر لی ترلیمنٹوں پر آگئے ہیں لوبیز کو ہائر کر رہے ہیں اب انٹرنلی پہلے تو باہر سے لو بھی ظاہر کر رہے ہوتے تھے نا آپ کو یاد ہوگا کہ عمران خان صاحب نے پہلے ایک نیریٹیو بنایا تھا پروپیگنڈا میں نیریٹیو نہیں کہتا ہوتا لیکن کیونکہ ہر کوئی بیانیاں بیانیاں کہتا ہے تو ذرا صرف اور صرف بات کو اپنی رکھنے کے لیے حالانکہ بیانیاں یہ نہیں ہوتا یہ پروپیگنڈا ہی ہوتا ہے جس کی عمر چار دن ہوتی ہے فارمی عمران خان صاحب کی سیاست کو میں فارمی سیاست بھی کہتا رہا ہوں فارمی سیاست فارمی چوزے نہیں ہوتے چند دن کے مہمان ہوتے خان صاحب کے جو ایشوز جس طرح کی وہ پپولر پالٹکس کرتے ہیں وہ چند دنوں کی مہمان ہوتی ہے تو خان صاحب جو ہیں انہوں نے پہلے ایک بنایا تھا میریٹیو اپنی طرف سے کہ میری حکومت جو ہے وہ امریکہ نے سازش کر کے گرائی ہے یہ مجھے اسی طرح میرا حشر کرنا چاہتے ہیں جس طرح ظلفقہ علی بھٹو شہید کا حشر کرنا چاہتے ہیں شہید تو وہ نہیں کہتے لیکن بارہ جس طرح ظلفقہ علی بھٹو کا حشر کیا گیا وہ بھی ایک آزاد منش آدمی تھا خود مختار پاکستان کی خارجہ پالیسی چاہتا تھا اور وہ کسی کے انٹرفیرنس نہیں چاہتا تھا اس کا یہ حشر ہوا تو وہ یہ حشر میرا کرنے جا رہے ہیں بعد میں اس سے امران خان صاحب نے کلٹی ماری کلٹی مارنے سے پہلے پتلی کے لیے پکڑ لی نا تو کلٹی مارنے سے پہلے امران خان صاحب نے لاکھوں ڈالر یعنی پاکستانی کروڑوں اور بہر روپے خرچ کر کے انہوں نے وہاں پر امریکہ میں لابنگ فرم ہائر کی کہ جا کر ترلا ملت کریں امریکنز کو اپنا بائیڈن کو بائیڈن انظامیاں کو ان کے قریبی یاروں دوستوں کو جن کا ان کے اوپر اثر 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 اصوخ ہے ان کو کہ جی وہ ہم اہم ہی اپنے انٹرنل پولٹکس کھیل رہے ہوتے تھے ہم آپ کو اچھا سمجھتے ہیں ہم آپ کو برا نہیں سمجھتے ہیں ہم امریکہ کے دشمن نہیں ہیں ہم امریکہ کے دوست ہیں غلامی کرنے کو قبول ہے مسئلہ کیا ہے یہ پھر اس کو جب پذیرائی نہیں ملی وہاں خرچ کر کے پیسہ تو پھر ان کو ہی رازی کرنے کے لیے اور پھر یہاں جو پریشر بنا اس پریشر کو ذرا تھوڑا سا سسٹین کرنے کے لیے کہ جی دیکھیں یہ امپورٹنٹ سازش نہیں تھی یہ پاکستان میں سازش ہوئی تھی اس سازش کو مرکزی کردار جو تھا وہ کمر جاہد باجوا تھا نیوٹرل غیر جانبدار غددار پتہ نہیں کیا کیا جانور اور پھر اس نے عاصر زرداری نوائے شریف مولانا فضل الرحمن ان کو اپس میں ملا کے اور انہوں نے میرے خلافے ایک سازش رچی اور یہاں سے جا کر ہائر کیا حسین حکانی کو اور حسین حکانی نے جو ہے وہ وہاں پر میرے خلاف امریکنز کے کان بھرے کہا کہ جی عمران خان تو آپ کی بڑا مخالف ہے بڑا خلاف ہے اصل تو آپ کا جو دوست ہے اصل جو کچھ ہو سکتا ہے وہ کمر جاہد باجوا ہے یہ پروپیگنڈا کیا پھر جب سوال ہوئے جب یہاں پریشر اور بڑھا تو پھر کہا ہو سکتا ہے کمر جاہد باجوا جو ہیں وہ سازش میں ملوث نہ ہو فوج اس سازش کا حصہ نہ ہو لیکن فوج کو پتا چل گیا تھا تو روکا کیوں نہیں تو بدلتے رہے بدلتے رہے اپنا سارا کچھ اب نو مہی کے واقعات کے بعد اپنی اس ساری سیاست سے جس کے لیے وہ کہتے رہے کہ جی مجھے دوبارہ گرفتار کیا جائے گا تو میں دوبارہ تو لوگ دوبارہ یہی رییکشن دیں گے کیا رییکشن تھا کور کمانڈر ہاؤس چلے گئے لوگ کیا رییکشن تھا لوگوں نے جی ایش کیو کا دروازہ توڑا لوگوں نے کور کمانڈر ہاؤس کو آگ لگائی لوگوں نے آئی ایس آئی کے جو تنصیبات تھی ان کے اوپر حملہ کیا فوج کی دیگر تنصیبات پر میاں والی میں پی ایف بیس پر حملہ کیا میاں والی سے زیادہ آیا کہ میاں والی سے جو تحریک انصاف کے صدر انہوں نے بھی پی ٹی ای چھوڑ دی ہے انہوں نے بھی اعلان کر دیا کہ جی میں تحریک انصاف اور شہست دونوں چھوڑ رہا ہوں بلکہ تحریک انصاف چھوڑنے کا اعلان کیا ہے سلیم گل پانچ باروں پوچھتے ہیں اس کے بعد انہوں نے پریس کانفرنس کی ہے اور انہوں نے کہا کہ جی یہ عمران خان صاحب کی ذہن سازی کے نتائیتیں واقعات سب سے بڑی واردات جو تھی نا ٹیکنیکل اگر دیکھی جائے تو میاں والی میں ہوئی تھی بس ایک لمحے کی دیری تھی اگر آگ لگا دی جائے تھی تو وہاں پاکستان کے ائر فورس کے جہاز کڑے ہوئے تھے سارے کے سارے چل جاتے انہوں نے سلیم گل صاحب نے کہا کہ عمران خان صاحب نے لوگوں کے ذہن سازی کی تھی تو لہٰذا یہ واقعات جو تھے نو مئی والے وہ عمران خان صاحب کی ذہن سازی کا نتیجہ آتے جنہوں نے لوگوں کو بھرکایا تو بہرحال میں بات یہ کر رہا تھا کہ وہ اب عمران خان صاحب جس طرح باقی لوگ عمران خان سے پیچھے اٹ رہے ہیں اب عمران خان صاحب اس سیاست سے پیچھے اٹ رہے ہیں انفرمیشن یہ ہے میرے پاس کہ خان صاحب نے کہا ہے کہ اب کسی طرح یہ جو انٹی اسٹیبلشمنٹ نیریٹیو میں نے بنایا تھا پاپولر ہونے کے لیے کیونکہ پاکستان وہ بکتا ہے نواز شریف نے ووڈ کو عزت دو کہہ کر جب وہ نکلے تھے تو نواز شریف بہت پاپولر ہو گئے تھے جس نے نواز شریف صاحب نے سولہ اکتوبر دوہزار اکیس کو یہ اپنا بلکہ دوہزار بیس کو گجرانوالہ میں تقریر کی تھی جس میں انہوں نے کمرجاہد باجوا کا اور فیض امید کا نام لیا تھا اور کہا تھا کہ عمران خان تم بچہ ہے اس سے تو ہمارا کوئی معاملہ ہی نہیں ہے لڑا یہ ہماری آپ سے ہے آپ اس کو لے کر آئے تھے تو نواز شریف صاحب کی پاپولرٹی آسمان پر تھی پھر جب عمران خان صاحب کو نکالا گیا تحریک ادام اعتماد کے ذریعے تو انہوں نے سارا کا سارا ملوہ فوج پر ڈال دیا جس فوج کو عمران خان صاحب کہتے تھے کہ یہ کبھی پاکستان کی سیاست میں مداخلت نہیں کرتی پھر وہ یہ کہتے تھے کہ کمرجاہد باجوا سے بڑا کوئی جمہوری لیڈر نہیں ہے پھر وہ اپنے آپ سے بڑا کمرجاہد باجوا صاحب کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے تھے فوہ عمران خان صاحب نے پھر کلٹی ماری انٹ اسٹیبلشمنٹ بیانیہ بنایا لوگوں کے ذہنوں میں زہر گھولا اور پھر وہ لوگوں نے عمران خان صاحب کے کہنے پر نو مئی جیسا واردات کر دی اب اس سے جان چھڑانی ہے تو خان صاحب جو میری انفرمیشن ہے وہ یہ ہے کہ خان صاحب اب جو لوگ ملنے آتے ان کو بھی سمجھاتے کہ یارب اس کو ذرا ہم نے تھوڑا سا کرنا ہے ڈاؤن کرنا ہے کیونکہ نواز شریف کی واپسی جو ہے وہ چیلنج بن گئی پہلے تو ٹھیک ہے جی میں جیل میں پڑا ہوں نواز شریف تو واپس نہیں نہ آ رہا آپ کو یاد ہوگا آخری دنوں میں جب نو مئی کرنے کے بعد عمران خان صاحب ویلوگ کر رہے تھے گرفتاری سے پہلے آخری دن جو میں کہہ رہا ہوں تو اس میں وہ یہ کہتے تھے کہ چلیں جی آپ نے میرے ساتھ جو کچھ کیا کیا میں نے چھوڑ دیا اس سارے معاملات کو کم از کم آپ نواز شریف کو تو واپس نہ لائیں یہ ترلے کر رہے ہوتے تھے تو اب عمران خان صاحب کو اندازہ ہو گیا کہ نواز شریف صاحب ایک خد تک اسٹیبلشمنٹ کو للکار کر اس کے بعد بارگیننگ کر کے واپس آ رہے ہیں اپنے معاملات ٹھیک کر لیے تو وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ شاید میں بھی یہ کر سکتا ہوں لیکن دیر ہو گئی ہے حان صاحب یہ نہیں کر سکتے ان کو یہ والی سپیس نہیں ملنی کیونکہ نواز شریف کمپرومائز کرتے ہیں نواز شریف ڈیل کر کے چلے جاتے ہیں نواز شریف للکار تھے ہیں پیپلز پارٹی نے ایم آر ڈی چلائی اے آر ڈی چلائی پیپلز پارٹی سے بڑی کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں انٹی اسٹیبلشمنٹ کوئی جماعت نہیں رہی لیکن پیپلز پارٹی نے کبھی حملے نہیں کیے تو وہ لوگ ایک لیول تک جاتے ہیں اس کے بعد اپنے معاملات ٹھیک کر کے دوبارے اقتدار میں بھی آ جاتے ہیں اب خان صاحب سمجھ رہے ہیں کہ مجھے بھی یہ چانس ملے گا تو وہ اب اپنے انہوں نے سارے کے سارے گھوڑے دوڑا دیئے ہوئے صدرہ عریف الوی بھی کوشش کر رہے ہیں محمد علی دورانی ڈوبتے کو تنکے کا سارا محمد علی دورانی صاحب جاتے ہیں پیٹے پوری مطلب کیا ہوتا ہے ان کو ہوتا ہے نا سائف ریلیو جس کو کہتے ہیں ان کو ذرا سچین سکون محسوس ہو جاتا کہ کوئی تو آیا ہم سے پوچھنے حالانکہ محمد علی دورانی صاحب اپنی نیو سینس ویلو بڑھانے کے علاوہ کچھ نہیں کر رہے ان کے پاس کسی کا کوئی مینڈیٹ نہیں ہے عمران خان صاحب تو سارا کا سارا اس کو لکھ کر دے سکتے ہیں ادھر سیسٹیولشمنٹ کی طرف سے حکومت کی طرف سے پیپلز پارٹی نون لیگ جی وائی کی طرف سے ان کے پاس کوئی مینڈیٹ نہیں ہے کہ یہاں ٹھیک آپ عمران خان سے بات کرو ہم بیٹنے کو تیار ہے ایسا کچھ نہیں ہے خان صاحب یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کوئی آئے کوئی آئے جو مجھے بچائے پہلے کیا تھا دماغ میں جو تھا نا وہ کیمیکل لوچا پہلے یہ تھا خان صاحب کے کہ اندر سے بغاوت ہوگی آرمی چیف کے خلاف ایک اور اندر سے کوئی بڑا افسر آئے گا اور آرمی چیف کو گئے ہٹ جاؤ میں آرمی چیف بنتا ہوں اور تم نے عمران خان کے ساتھ یہ کیا ہے میں بیٹھ جاتا ہوں یہ وہ کہہ رہے ہوتے تھے اب تو خیر بات کھل گئی ہے اب تو یہ بات جب تھے وزیراعظم آؤ اسمہام نگران وزیراعظم کاکر صاحبی یہی بات کر رہے تھے کہ منصوبہ تو یہ تھا اندر سے سپورٹ لینے کی کوشش ہو رہی تھی پھر یہ جو صداقت عباسی نے کہا کہ عمران خان صاحب کو اندر سے انفرمیشن آتی تھی تو وہ تو جب وہ سارے بھرم ٹوٹ گئے جب پتا چل گیا کہ نہیں فوج ایک ڈسپلین ادارہ ہے جو میری سپورٹ کر بھی رہے تھے جو کھل کر کر رہے تھے وہ تو پکڑے گئے اور جن کے خواہش تھی کہ ہم کسی طرح عمران خان صاحب کو سپورٹ دیں گے وہ چپ کر کے دبک کر بیٹھ گئے ہیں کیونکہ ڈسپلین ادارہ ہے نا بھائی وہاں تو سیاست کی اجازت نہیں ہوتی لیکن وہ کر رہے ہوتے تو تب کر رہے ہوتے کہ جب ہائی کمان کا ڈسکیشن ہوتا ہے اپنے طور پر جو کر رہے ہوتے پھر وہ جب پکڑے جاتے ہیں تو پھر دائروں کے کون مارشل ہی ہوتا ہے تبارہ تو اب خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جب مجھے کسی طرح میرے معاملات ٹھیک ہو جائیں تاکہ میں سزاؤں سے بچ جاؤں تاکہ میں باہر آ جاؤں اب ایک چیز یہ چل رہی ہے کہ عمران خان صاحب کو سزائے موت کا فیصلہ ہو سکتا ہے میرا نہیں خیال سزائے موت نہیں ہوگا عمر قیبی ہو سکتی ہے ساتھ آٹھ سال چودہ سال کی جیز ہو سکتی ہے لیکن سزائے موت اس لیے نہیں ہوگی کہ جو فوجی ٹرائل ہوگا اس فوجی ٹرائل میں کہا گیا ہے سپریم کورٹ میں کہ کسی کو بھی کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہوگی فوجی عدالتیں اگر سیویلینز کی بات ہو رہی ہے ادھر فوج اپنے لوگوں کے ساتھ کیا کرتی ہے وہ الگ بات نو میری کے واقعات کے حوالے سے خاص طور پر کہ کیپٹل پنشمنٹ کسی سیویلین کو نہیں دی جائے گی کم از کم سزائیں دی جائیں گی دو سال چار سال میرا خیال ہے میکسیم سات سال اتنی سزا دوسرا سائفر کا معاملہ ہے اب سائفر کا معاملہ ملک کے خلاف سازش ہے لیکن اس میں بھی اگر کیپٹل پنشمنٹ کا کوئی چانس نہیں ہے لیکن اگر کچھ لمبی سزا آ جاتی ہے آردہ سال کی پھندہ سال کی چودہ سال کی تو پھر عمران خان صاحب جو ہے وہ یہی سوچ کر اب بارگنگ پوزیشن پر آ رہے کہہ رہے ہیں مجھے لمبی سزا دی دینی انہوں نے پچھلے جنہوں اپنی بہنوں کو کہا بھی تھا کہ انہوں نے مجھے لمبی عرصے کیلئے جیل میں رکھنا ہے اب وہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ کسی طرح میں اپنے سارا کا سارا جو کچھ میں نے کیا اسے پیچھ اٹھنے کو تیار لیکن پیچھ اٹھنے سے کام نہیں نہ بننا ابھی وہ اتیر ہے جو چل چکا ہوا ہے وہ پھر وہ اتیر اب واپس نہیں کسی نے کمانڈ میں ڈالنا تو لہذا خان صاحب کو جو سزا ہونی ہے ہونی ہے کیونکہ سائفر کا معاملہ اس وقت سنجید آئی سریج پر چلا گیا ہوا ہے سترہ کو فرض جرم امران خان کی خلاف اور اس کو چیلنج کر دیا گیا امران خان صاحب کے وکیل ہیں شیر افضل مروت ملاقات بھی کر کے آئے تھے کل پر سو انہوں نے چیلنج کیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ میں اور انہوں نے کہا کہ جی جو نو اکتوبر کا فیصلہ ہے افیشل سیکرٹ ایکٹ کے تحت خصوصی عدالت نے جو کیا ہے امران خان کو پر فرد جرمائیت کرنے کا وہ فیصلہ جو ہے وہ اس پر عمل درامت روک جس کو کل ادم قرار دے یہ وہ طریقہ تھا جس طریقے کے تحت امران خان صاحب جو ہے نا وہ انسان سے نا ایک بلا بن گئے تھے ایک اسٹیبلشمنٹ بن گئے تھے اپنی طرف سے عدالت ریلیو دیتی تھی یہ سمجھ رہے تھے کہ جی میں مجھے تو کوئی چھوئی نہیں سکتا تھا اس چکر میں انہوں نے نو میں کیا تھا اب عدالت ریلیو نہیں دے رہی اب جتنے معاملات اس طرح کے امران خان کے جا رہے ہیں عدالت نے کہتی بھئی عدالتوں کو کاروائی کرنے دیں اس سے اس سے نہیں ملے گا کسی کیس پر اب اس نے دیکھتے کیا ہوتا ہے تو یہ عمران خان صاحب چلے گئے ادھر اب خان صاحب جو ہیں وہ بہت پریشان ہیں بہت پچھتا رہے ہیں بہت بھبرا رہے ہیں کہ یار اب کیا کریں اور اب ہاتھ پکڑانے والا کوئی نہیں ہے یار ہاتھ کوئی کیا پکڑائے گا جیل میں بیٹھے ہوئے اپنے شامل کرشی صاحب وی آئی پی جو کھولی ہے وہ ان کو دینے کو تیار نہیں ہے نمبر ٹو وی آئی پی کھولی پرویز الہی صاحب کے پاس ہے وہ ان کو دینے کو تیار نہیں ہے اور عمران خان صاحب ایک تنگ کھولی میں پڑے ہوئے زندگی کے دن گزار رہے ہیں عمران خان صاحب بلکہ دن گزار بچارے کیا رہے ہوگی اچھا دوسرا معاملہ جو میں نے کہا وہ تھا خان صاحب کی سیاست پروپیگنڈا والی جو ان کے بچے کھا رہی ہے ہم اسلام آباد میں تھے پرسو تو وہاں پر کچھ دوستوں کے فون آئے کہ جی فروح خبیب کہ کسٹڈی میں مر جانے کی اطلاعات ہے اچھا میں نے جس دوست نے مجھے فون کیا میں نے کہا کون کہہ رہا ہے تو انہوں نے کہا کہ شاہین صاحبائی نے ٹوئٹ کیا ہے میں نے بغیر سوچے سمجھے بغیر سوچے سمجھے میں کہا یار بابا سٹھے آگئے ہیں بابا جی اس طرح کی نا پروپیگنڈا کرتے رہتے ہیں چھوڑ دیں ان باتوں میں صداقت نہیں ہے یہ وہی لوگ تھے جنہوں نے عمران ریاض خان صاحب کی متعلق اس طرح کی خبریں چلائیں تھی کسی نے کہا زبان کار دی کسی نے کہا گردن کار دی پتہ نہیں کیا کیا عجیب و غریب اسم بھی بات ہے لیکن یہ پروپیگنڈا بڑھتا گیا میں نے کل بھی اس کو سنجیدہ نہیں لیا تھا لیکن آج جب میری نظر پڑی ہے کچھ چیزوں پر سفر میں ہونے کی وجہ سے کچھ اور مصروفیات کی وجہ سے بندہ کافی ساری چیزیں مص کر جاتا ہے آج جب میں نے دیکھا تو فرو خبیب صاحب کی میسز فرو خبیب کے نام کا ایک اکاونٹ ہے مارگ ہے بلو ٹک ہے ٹوئٹ کا بلکہ ایکس کا ٹوئٹر کا اور پھر حفظ اللہ نیازی صاحب کا میں نے ٹوئٹ دیکھا تو مجھے اندازہ ہوا کہ یار یہ جو سیاست عمران خان صاحب نے کی تھی نا پروپیگنڈا کی جھوٹی سیاست کسی کی جالی تصفیریں بنا لو جالی پروپیگنڈا کروا لو مطلب عمران خان کو سپر ہیرو بنانے کے لیے ان کے حق میں پتا نہیں کیا کیا کروا دو تو وہ انہوں نے جو ہے وہ شروع کر دی ہوگا فرو خبیب صاحب کی جو مارے جانے کی جو اطلاعات اب حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ایک اکاونٹ اس میں لکھا گیا کہ بریکنگ نیوز اطلاعات ہے کہ پی ٹی آئی کے رکن فرو خبیب جو اغوا کیے گئے تھے کہ ورداشت نہیں کر سکے اور اس ظلم سے آزاد ہو گئے اب وہ ہم میں نہیں رہے اس بات کی اطلاعات ان کے والد تک پہنچ گئی ہے انہوں نے اللہ و انہوں نے اللہ راجعون یہ ٹویٹ میں لکھا ہوا ہے ٹویٹ کس کے نام کا ہے حفیظ اللہ نیازی صاحب کا ٹویٹ بار بار کہہ رہے ہیں ایکس ہے اب تو اچھا پھر حفیظ اللہ نیازی صاحب اپنے ویریفائیڈ بلو ٹک والے ایکس اکاؤنٹ سے وہ ان کو کاؤنٹر کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں اللہ کا کہہ نازل ہو ایسی عذیت دینے والی جھوٹی پوسٹ لگانے والوں کو والوں پر یہ پوسٹ جھوٹ کا پلندہ اور فیک ہے میں نے ٹویٹر اکاؤنٹ ایکٹیویٹ ہی ایسی فیک پوسٹ کاؤنٹر کرنے کے لیے کیا ہے یعنی وہ پہلے ٹویٹر پر نہیں تھے اچھا اسی طرح پھر فرو خبیب کی علیہ انہوں نے اسی کے اوپر کہا کہ یہ سیریز جو ہے جالی اکاؤنٹس والی یہ ہمارے لیے اور جالی خبروں والی یہ ہمارے لیے عذیت ناق ہے ہمارے خاندان کے لیے فرو خبیب کی سیاست سے اختلاف آپ کر سکتے ہیں لیکن ایشو یہ ہے کہ فرو خبیب کے خاندان کو جس طرح اس طرح کی جالی خبریں چلا کر جھوٹی خبریں چلا کر عذیت میں مرتلا کیا جا رہا ہے یہ عمران خان صاحب کا انداز ہے انہوں نے یہ لوگ تیار کی پیسے لگا کر وقت لگا کر بلکہ ان کو تو ادھر بڑھو نے چیار کر کے دیئے تھے تو جب وہ شاہن سہبائی نے کنفرم کر لیا ان کو کنفرمیشن آگئی یا ان کے اوپر زیادہ ذرا ان کے اوپر تنقید ہوئی اور وہ بھی گالم گلوچ والی تو انہوں نے وہ ٹوئیڈ ڈیلیٹ کر دیا اور پھر وضاحت کر دی کہ جی نہیں کریکشن آگئی ہے ایسا کچھ نہیں ہے خبر جھوٹی تھی بابا جی جھوٹی خبر پہلے پھیلانے سے پہلے ذرا تصدیق کر لو کسی کے مرنے کی خبر چلاتے ہوئے شرم کوئی آیا کچھ تو ہونا چاہیے انسانوں میں کچھ بھی نہیں ہے اور یہ اصل سیاست عمران خان صاحب کی یہ ہی ہے اسی بنا پر عمران خان صاحب نے ملک کو تباہ اور برباد کی ابل کسی کے سہارے پر اب تک ہی نے اتنا ہی اللہ حافظ